موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ السلام علیکم ناظرین وزارت اعظمہ کی کرسی کے منتظر عمران خان صاحب آج نیب کے سامنے پیش ہوئے ہیں بغیر پروٹوکال کے ابھی کرسی کے اوپر بیٹھے نہیں اور چکر لگنے شروع ہو گئے ہیں اور اگر اتنے چکر لگیں گے تو ہو سکتا ہے چکر ہی آئیں ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بڑا زبردست قسم کا ایک فیصلہ آیا ہے زبردست اس لیے کہ اس کی خبریت جو ہے اہمیت جو ہے وہ کافی زیادہ ہے لیکن کیوں ہیں وہ بھی اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے عمران خان صاحب کے پانچ حلقوں پہ سے جو نوٹفیکیشن ہونا تھا ان کی جیت کا دو کو روک لیا گیا ہے اور تین کو مشروط کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب کے نوٹفیکیشنز کو کہ ان کے خلاف جو ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی پاداش میں مقدمہ سنا جا رہا ہے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا معاملہ آگے نہیں چلے گا اور وہ کیا وائلیشن ہے کہ عمران خان صاحب نے ووٹ ڈالتے ہوئے ووٹ ڈکھا دیا تھا کیمرمن وہاں پہ موجود تھے اس کے حوالے سے وہ کیس ہے ساتھ ہی ساتھ تیسری اہم ڈیویلپمنٹ سابق وزیر اعظم یا محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے ان کے وقلہ اس حد تک تو کامیاب ہو گئے ہیں کہ ان کے جو دو ریفرنسز بھکایا ریفرنسز جو ہیں ان کو کسی اور جج کے پاس منتقل کر دیا جائے آرگومنٹس کیا ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں مہمانوں کا آپ سے تعرف کرائے دیتے ہیں اس وقت اسلامباد سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کمردلچات صاحب سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان بہت شکریہ ہمیں جوائن کریں لاہور سے ملک احمد خان صاحب رہنما پاکستان مسلم لیگ نون پہلے پجاب حکومت کی ترجمانی کرتے تھے بہت شکریہ آپ کا عارف چودری صاحب مہرے قانون ہے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نیو یورک سے اس وقت وہاں پہ گئے ہوئے ہیں نومینیٹ کیا گیا ہے پنجاب کی وزارعالہ کے لیے اور شہباز شریف صاحب کو وزیرعازم کے لیے اور ساتھ ساتھ آپ نے کوئی پلان بھی دے دیا کل جو آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں بگ وے ان ای بگ وے آپ پولٹکس کے اندر موجود ہیں اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ پروٹیسٹ وغیرہ آرگنائز کریں اور ایک زبردست اپوزیشن کا کردار ادا کریں ہمیں ماضی کی جھلک جو ہے عمران خان صاحب کی وزیرعازم بننے سے پہلے ہی نظر آنی شروع ہو گئی ہے کہ آنے والے وقت کے اندر کیا کیا پوسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں جس کے اندر پروٹیسٹ جو ہے ایک بڑی پوسیبیلٹی ہے شکریہ فیصل میں دو باتیں کروں کہ ایک تو جو حمزہ صاحب کی نامزدگی بطور وزیرعالہ کے امیدوار کے یہ پارلیمانی پارٹی نے اختیار صدر مسلم لیگ نون کو دیا ہے لیکن ابھی کوئی نامزدگی نہیں ہوئی پارٹی نے یہ اختیار صدر مسلم لیگ کو دیا کہ آپ جس کو چاہیں نامزد کر دیں اور یہ نو تاریخ کے بعد یہ جب کوئی نوٹفکیشنز ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ کسی کی نامزدگی کریں گے کہ الیکشن کنٹیسٹ کون کرتا ہے ابھی کوئی ایسی نامزدگی کی نہیں گئی دوسری جو شہباز صاحب کی بطور وزیرعالہ کے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی تو وہ ایک جو اپوزیشن بنی ہے اس میں پیپلز پارٹی ہے متحدہ مجلس عمل ہے باقی دیگر جماعتیں ہیں جس میں این پی ہے یا جو بھی لوگ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں ان سب لوگوں کی کنسینسس کے ساتھ یہ پہلے تو گرینڈ ڈیموکریٹک جو گرینڈ اپوزیشن بنی ہے اس کا یہ ایک پوزیشن ہے کہ شہباز صاحب الیکشن کنٹیسٹ کریں ایس بینگ کہ یہ لارجسٹ پارٹی اپوزیشن کی اور اس کی جماعت کے وہ صدر ہیں تو وہ یہ معاملہ جو ہے وہ ان کی نامزدگی کی حد تک درست ہے حمزہ صاحب والی بات ابھی جو ہے وہ بھی فیصلہ ہونا بھی باقی ہے جی دوسرا آپ نے پروٹیسٹ کے اعتبار سے کہا اگر آپ نے وہ یہ پنجاب کی صورت حال پہ بات پہلے چھیڑ دی ہے تو ہمیں یہ بہربانی فرمائیے بتا دیجئے کہ جو ایک رساکشی چل رہی ہے جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف یہ اناؤنس کر چکی ہے کہ ہم کینڈیڈیٹس اور نمبرز جو ہیں وہ پورے کر لی ہیں ہم نے پنجاب میں حکومت بنانے جا رہے ہیں تو جو آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ پولیٹیکلی ٹو بی آن دی کوریکٹ سائیڈ وہ کر رہے ہیں یا یو سٹل ہولڈ آؤٹ ہوپ کہ ہم اس پہ ایک ٹف میچ کریں گے پنجاب میں بھی دیکھیں فیصل پہلے تو ہم یہ ہمارا تقاضہ تھا کہ پی ایم ایل این ایز لارجسٹ پارٹی امرج کی تھی اور یہ روایت پچھلی دفعہ قائم ہوئی تھی کی پی میں جب ان کو بڑی تھن میجورٹی کے ساتھ یہ آفر کیا گیا تھا کہ اپنا الائنس فورج کر لیں کسی کے ساتھ اور اپنی گورنمنٹ فارم کر لیں تو یہ پی ایم ایل این کا ڈیموکرائٹک رائٹ تھا کہ یہ اس کو حق دیا جاتا کہ ان کی گیارہ نمبرز جو تھے وہ زیادہ تھے اور وہ اپنی گورنمنٹ کی فارم کرنے کی پوزیشن میں جاتے لیکن پی ٹی ای نے ایک ایکسائز وہ شروع کر دی جو کہ انپریسیڈنٹی تھی اسٹری میں آزاد لوگوں کو ساتھ ملانا حق ہوتا ہے ملانا چاہیے لیکن ان کو انہوں نے لے کر ابھی وہ نوٹیفائی بھی نہیں ہوئے ان سے ایفیڈیوٹ سائن کروائے یعنی یہ مصداق ایسے ہے کہ آپ کسی ایسے شخص سے کوئی دسخط کروالے جس کا بھی لیگل انٹیٹی نہیں ہے کہ وہ ریٹرنڈ کینڈیٹے ایلیکشن کمیشن نے نوٹیفائی بھی نہیں کی تو بیفور بینگ نوٹیفائیڈ فرم دی ایلیکشن کمیشن آپ اپنے پاس بلا کر کسی سے ایفیڈیوٹ سائن کرائیں یہ پریکٹس ویسے یہ چمبے کی پریکٹس لگتی ہے بارکیف یہ ان کی نظر میں ہے کیونکہ نو تاریخ سے لے کے بارہ تاریخ تک لیگلی وہ دن ہوں گے کہ کونسے انڈیپینڈنٹ کونسی کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرتے ہیں نیشنل اسیمبلی میں زیادہ سیٹس پی ٹی آئی کی ریٹرن کی ہیں وہ پارٹی ٹو فارم دی فیڈل گورنمنٹ کے طور پر نظر آ رہی ہے اس وجہ سے ایک بھیڑ چال پڑتی ہے کہ لوگ میجورٹی پارٹی کی طرف جاتے ہیں لیکن کسی توقع اور امید پر کہ وزارتیں ملیں گی اور اس طرح کہ کوئی ہر کسی کا رائٹ ہے ہونا بھی چاہیے لیکن سب اکومنڈیٹ نہیں ہوں گے نمبرز ایسے ہیں کہ الیکشن الیکشن رہے گا ٹھیک ہے کیونکہ مسلم لیگ کے پاس پہلے اکثریت ہے اور پی ٹی آئی کی سیٹس میں سے آٹھ ڈیکریز بھی ہونی ہے آٹھ سیٹس ان کی وہ ہیں جو ڈیول سیٹس کی ریٹرن ہے مطلب نیشنل میں بھی لوگ آئے اور پروینشنل میں بھی آئے اب وہ اپنا ایلائنز فرج کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ تو ان کے نمبرز میں کچھ بہتری آئے گی اگر مسلم لیگ اپنا فرج کرتی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ان کے نمبرز میں بہتری آئے گی بھار صورت معاملہ انڈیپینڈنٹس بھی آ کے رکے گا جو زیادہ سپورٹ مسٹر کر لیں گے ایٹھ ڈینڈ آف دے دے وہ اپنی گورنمنٹ فارم کر لیں گے آپ کو کتنی امید ہے الیکشن ہے جی کسی کو بہت ایزی گو نہیں ہوگی ٹھیک ہے باقی اس سے جڑے سوالات پہ میں آتا ہوں دوسرے مہمانوں کو میں شامل کر لوں کور دلچات صاحب یہ جو نوٹیفیکیشن روکنے والا معاملہ ہے ایک وہ اور دوسرا معاملہ جو فواد چودری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں وہ بار بار چیف جسٹس صاحب سے استعداء کر رہے ہیں کہ جناب آپ نوٹس لیں جن لوگوں کے نوٹیفیکیشنز رکے ہوئے ہیں یا عدالتوں کے اندر فیصلے گئے ہوئے ہیں جلد اس جلد نمٹائیں کیا وجہ ہوا تھا انہیں ڈر لگ رہا ہے کہ عمران کان صاحب وزیراعظم نہیں بن پائیں گے اگر یہ نوٹیفیکیشنز نہیں ہوئے ان لوگوں کے دیکھتے یہ حصولی طور پر جو ہائی کورٹ نے جو فیصلے کیے ہیں وہ انہوں نے الیکشن ایکٹ دوزار سترہ کا جو سیکشن نائنٹی فائیو ہے اس کے تیاد انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں لکھا ہوگا ہے پانچ پرسنٹ سے کم مارجن جن کے ریکاؤنٹی ہونے کے امکانات ہو تو آپ ان کے ریکاؤنٹنگ کروائیں تو بہت سے ریٹرنگ آفیسر نے اپنے سواف دیدی اختیار کرتے ہوئے اور بقیادہ ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے لیکن بہت سے ہمارے جو سی ریٹرنگ آفیسر انہوں نے صرف اپنے محدود بولنگ سٹیشن پر ریکاؤنٹنگ کروا دی یا ریجیکٹڈ جو ووٹ تھے ان کے پر دوبارہ ریکاؤنٹنگ کروا دی لیکن اب اس طرح صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہائی کورٹ جو فیصلہ کیا ہے تو وہ انہوں نے اپنے الیکشن ایکٹ دو ہزا سدرہ کا سیشن نائنٹی فائیب کا سارا لیا ہے لیکن اب الیکشن کے مشن پاکستان کو چاہیے یہ تھا کہ امیجیٹری تمام ہائی کورٹ کے چیف جسٹسوں کو اعتماد میں لیتے ہیں ہم نوٹیفکیشن کر رہے ہیں تو آپ ان کے فیصلوں کو آپ جو ہے الیکشن ٹریبل کے حوالے کر دیں اب اس کے دو راستے تھے یا تو ہماری ہائی کورٹ سے ان کو کہتی کہ بھی آپ الیکشن ٹریبل میں جائیں کیونکہ آرٹیکل دو دو چھپی جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہی الیکشن کے پاکستان روٹیفکیشن کر دے تو پھر اس کے بعد تمام فیصلے الیکشن ٹریبل کے ذریعے ہوگے لیکن چونکہ الیکشن کے پاکستان نے فیصلہ اپنے قانون کے دیارے مریتے ہوئے سات اگست کو کرنا تھا تو اس سے پہلے پہلے جو ہائی کورٹ میں فیصلے کر دی ہیں تو اس کے بات تابقی ہوگا کہ پہلے جو الیکشن پاکستان نے آج جو روٹیفکیشن کر دی ہے اور بہت سے ریزلٹ کو روک لی ہیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دس اگست سے پہلے پہلے ہائی کورٹ کے تمام فیصلے پرامل درامند ہو جائے گا اور آئندہ جو قومی ساملیہ کا سبائی ساملیہ کے جلاس ہو رہے ہیں ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا وقت مقررہ کیا ہو جائیں گے کیونکہ اس میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اکیس دن کے اندر اندر اپنا انتخابات ہونے کے بعد اکیس دن کے اندر اندر قومی ساملیہ سبائی ساملیہ کو اداز بلانا آئینی ذمہ داری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے قانون میں کہ الیکشن کمیشن پاکستان چودہ دن میں جو ہے وہ گزر ڈوٹیفکیشن کرنے کا مجاز ہے تو الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنی آئینی اور قانون ذمہ داری پوری کر دی آج ساتھ اگست کو کر دیا اور جو ریزلٹ رہ گئے ہیں روک گئے ہیں ان کو میں مشروط کر دیا یہ جو ہائی کورٹ کے فیصلے آئیں گے اس کے بعد اپنا نظرہ سانی کر لیں گے یا تابق کر لیں گے جن کیسز کے اندر فیصلے روکے گئے ہیں ایکسپریس لی وہ روکیں گے اور جن کیسز کے اندر کوئی سسپنشن کا آرڈر نہیں ہے موطلی کا تو وہ تو کیے جازے ان کے نوٹیفکیشن پر تو کوئی حرج نہیں ہوگا کوئی ہم نے بتایا نا اس پر تو الیکشن کمیشن پاکستان نے نوٹیفکیشن کر دیا ہے لیکن بہت سے جیسے آپ نے انٹروڈیکشن بار سے بتایا کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے کوئی ضابطہ اخلاق کے حوالے سے جو مقدمات زیر سمات تھے الیکشن کمیشن پاکستان نے ان کی نوٹیفکیشن کو انہوں نے مشروط کر دیا ہے وہ عمران خان صاحب والے وہ تو پانچ حلکے تھے اب وہ ہے کہ مشروط کر دیا ہے دو حلقوں کو رزلٹ روک لیا تین حلقوں مشروط کر دیا تو میری ناکس رائے میں بڑے عدب و اعترام کے ساتھ الیکشن کمیشن پاکستان سے یہی تھا کہ ایسے موقع پر یہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے ایک دم ایک فیصلہ کریں ہاں مہنا میں کرنا چاہیے تھا لیکن اب اس سے جو احزان پیدا ہو گیا اترابی کیفیت پیدا ہو گئی یہ نہ ہوتی ہاں اور نا میں فیصلے کرنے سے دکت پیش آتی ہے انجار ہے فیصلہ ہو گیا لیکن اگر کوئی مشروط ہو گیا تو بہنبر قومی اسمبلی کا سیٹھ حلف اٹھا سکتے ہیں اور پرائیم میسٹر کے راستے بھی میرے نظر میں تو کوئی اس میں وہ نہیں ہوگی کوئی قدرگن نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو میری طرف رائی ہے یہ باقی عارف تولی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے ملتاز مہرین سن پا رہے ہیں ہمیں ہاں تو وہ اس کے بارے میں آپ کے رائے دے سکے ہیں میرے رائے میں تو کوئی راستے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے عارف صاحب آپ سن پا رہے ہیں ہمیں جی جی بلکل جی عارف صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی کومنٹ کر دیں تحریک انصاف والے اپیل کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو کہ جناب عالی یہ نوٹیفیکیشن جو رکے ہوئے ہیں یہ معاملات درہا حال کروا دیں ہم درہ اقتدار کی منتقلی کی طرف چلے جائیں وہ کہنے بڑا سیریس معاملہ ہے کیا کہتے ہیں آپ الیکشن کمیشن کو مجھے تو جی جی پلیس مجھے تو اس میں کوئی سنس نظر نہیں آتی کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ ریکویسٹ کی جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو کام متعلقہ اداروں کا ہی ہے اور اس کے لیے چیف جسٹس کے پاس جانے کا تکے کار ہوئی ہے جو کانون میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تو اس کے لیے جہاں آپ کی پیٹیشن بنتی ہے یعنی ہائی کورڈ میں بنتی ہے یا سپریم کورڈ میں بنتی ہے تو اس طریقے سے اس چینل سے جانا چاہیے یعنی فواد چودی صاحب جو ہیں وہ اس طرح میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس کے آفیس کو یوں انتظامی آفیس نہ بنایا جائے اور نہ سمجھا جائے یہ بات تو مجھے یعنی بالکل اچھی نہیں لگ رہی اس طرح اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے اور دوسری بات یہ جو چیف یہ جو آپ کا الیکشن کمیشن ہے میں اس کے بارے میں شروع سے لے کر بڑا حیران ہوں کہ ہر معاملے میں ان کا وہ رویہ ہے کہ جو انسرٹیریٹی اور شک و شبہ جو ہے وہ پیدا کرنے کا باعث بن رہا ہے الیکشن سے پہلے الکابدیاں ہو یا الیکشن کے درمیان ان کے سسٹم کی فیلیور ہو ریزلس کا دیلے ہونا ہو ہر وہ چیز جو ان کے ذمہ تھی اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی لوگ خوشی سے لوگ کہہ سکے کہ یہ دیکھیں جناب بڑا انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن تھا اور بڑا ایفیشن تھا کامپیٹن تھا انہوں نے ہر چیز بڑے وقت پہ کر دی تو آپ کو شبہ کیا ہو رہا ہے آپ کو عارف صاحب مجھے کچھ شبہ نہیں ہے میں دیکھیں نا ان کے بارے میں ریزرویشن جو ہے وہ سب کی ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی سب سے بڑا ادارہ جس کے اوپر قوم کی تقدیر اور قوم کا مستقبل ہے اسے کامل کام جو ذنہ داری دی گئی ہے اسے اپنا قواہ کو پورا کرنا چاہیے جو جو چیزیں ہیں اسے سلپورڈ ڈپٹانا چاہیے چونکہ الیکشن کا پروسس ہو ووٹنگ کا ہو یا اس کے بعد الیکشن کے بعد ایک ریزرس کا معاملہ ہو جس کے نتیجے میں آگے نہیں گورنمنٹ فارم ہونی ہے آگے کام شروع ہونے ہمارا تو ایک ایک دن بڑا کنٹی ہے پاکستان کی تاریخ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ایشیوز ہیں جس پہ ہم بہت زیادہ پنسے ہوئے ہیں خاص طور پر اکنامک ایشیوز پہ اور فارن معاملات پہ فارن افیرز کے ایشیوز پہ آریف صاحب مجھے اجازت دیجئے گا مجھے اجازت دیجئے گا میں بریک لے لوں بریک لیتا ہوں اس کے بعد آتے ہیں ہم دوبارہ آپ کے پاس ناظرین جو احتجاج کے حوالے سے اور وہ کل احتجاج کیا جانا ہے گرینڈ آپوزیشن فور فری این فیر الیکشنز کے حوالے سے جس کے اندر مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی عوامی نیشنل پارٹی جمعیت علماء اسلام فی جماعت اسلامی قومی وطن پارٹی یہ تمام لوگ شامل ہوں گے اس کا بھی ملک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا پرپریشنز ہو رہا تھے ہیں سٹریٹیجی کیا ہے اگر آپ کو اپنی ازالہ نہیں ہوتا شکایات کا یا پھر درمیان میں بیٹھ کے آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ ملک کی بہتری یا نیشنل انٹریسٹ کی جہاں پہ بات آتی ہے وہاں پہ آپ کہیں گے ہم سرینڈر کر دیتے ہیں کیا کہتے ہیں دیکھیں فیصل صاحب الیکشن جو ہے یہ بڑی ایک ایک تو دو دو کنٹیسٹنگ فریق ہوتے ہیں ان کے درمیان یہ آبیسلی فور فارمیشن آف گورنمنٹ تو ایک چیز ہے لیکن الیکشن جو ہے اس کے کچھ اب زوابط ہیں جن کا ہر صورت میں جن کو ملوزے خاطر رکھنا ضروری ہے اگر ان زوابط سے ہٹ کر کہیں پر بھی کچھ ہوگا تو اس کے نتیجے میں الیکشن کے نتائج کو ماننا سیاسی لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اب اگر یہ تیشدہ تھا کہ آر ٹی ایس نے کام کرنا ہے تو آر ٹی ایس کا وہ چھے گھنٹے کا ڈیلے اگزیکلی اس ٹائم پہ جب الیکشن ریزلٹس نے ٹرانسمیٹ ہونا ہے تو اس ٹائم پر وہ ڈیلے بڑا معنی خیز ہے سیاسی جماعتیں اس کو نہیں مانیں گی اور خاص کر وہ سیاسی جماعتیں نہیں مانیں گی جو سمجھ رہی ہیں کہ ان کا منڈیٹ چوری کیا گیا اچھا اب یہ جب بات کہی جائے گی کہ منڈیٹ کو چوری کیا گیا تو آبیسلی اس کو سبسٹینشیئٹ کرنا پڑے گا یہ پولٹیکل پروسس کے اندر باتیں وجہ کے بغیر نہیں کی جا سکتی ہیں آپ کو وجہ دینی پڑتی ہے اور اگر وجہ آپ دیں گے اور وہ قابل قبول ہوگی تو اس کے ساتھ پھر احتجاج کم نہیں ہوگا دن بہ دن بڑے گا ابھی تو لوگوں کو ٹائم لگا کیونکہ یہ بڑی شیٹرڈ پوزیشن تھی کہ ڈیفرنٹ جگہوں سے ڈیفرنٹ لوگوں کی کمپلینٹس تھی پری پول کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داری تھی وہ اس کا انعقاد from the time of delimitation اس کے اندر کس حد تک درست کی تھی لوگوں نے کس حد تک اس کو مانا اور پھر وہ آگے سلسلہ چلا لوگوں نے participate کیا اب اگر الیکشن کے نتائج کی حوالے سے کچھ سیاسی جماعتوں کے یہ شکویں ہیں کہ ان کو نئی result کے time پر properly form 45's ملے یا اسی طرح وہ substantiate کرتے ہیں یا جو opposition بنی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم white paper دیں گے کہ کیا کیا غلط چیزیں ہوئی ہیں تو وہ اس کی weightage کو determine کر دے گا اگر تو یہ اترازات اتنی شدد کے ساتھ اور اتنے glaring ہوئے جو ان چیزوں کو ثابت کریں گے کہ mandate واقعی کسی کا چوری ہوا ہے تو پھر اس میں جو لوگ ذمہ درانے ان کا تیین کرنے میں آسانی ہوگی تو یہ تو احتجاج پھر بڑے گا یہ کم نہیں ہو سکتا ابھی جو کل کا وہاں پر election commission کے سامنے سیاسی جماعتوں کا آ کر اپنے احتجاج کو record کروانا ہے وہ ضروری عمل ہے کیونکہ ساری بڑی سیاسی جماعتیں جو کہ پارلیمانی تاریخ کا حصہ رہی ہیں وہ ایک طرح سے یا دوسری طرح سے اپنا point of view on record لا چکی ہیں کہ ان کا احتراز ہے exactly from the time of result آنے کے وقت سے شروع ہو کر جب تک وہ results compile ہو کر آئے وہ بارہ گھنٹہ unexplained ہے وہی تو time ہے جس کے اندر آپ نے آپ کے candidates نے اپنی satisfaction یا dissatisfaction ایک ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہار جائے اور تسلیم نہ کرے لیکن اگر ایک شخص کہے کہ یہ فلان خرابی فلان وجہ سے ہے اور وہ وجہ unexplained ہو تو وہ پھر بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس کے اوپر election commission کو اپنی position کو clear کرنا چاہیے تھا یہ تو election commission کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ اگر RTS وہ دے رہے ہیں تو سارا پاکستان تو کوئی 3G یا 4G پہ covered نہیں ہے تو یہ کیسے انہوں نے کر لیا کہ واتس ایپ کے ذریعے وہ ایک ایک ایپ ڈیزائن کر دیں گے اور اس ایپ پہ وہ سارے results reflect کریں گے اور اگر ان کو اس کی coverage کی پہلے سے homework نہیں تھا تو یہ ایک basic flow ہے پورے سسٹم کے اندر اور اس جب تک آپ دیں گے نہیں آپ form 45 دیں گے نہیں آپ RO تک result لے کرنی آئیں گے تو وہ 6 یا 8 گھنٹے جب آپ RO کے پاس as soon as you finish the polling آپ اپنا result tabulate کر لیتے ہیں tabulate کرنے کے بعد پہلا کام اپنی ان basics کو اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے ہر چیز کے اوپر ایک law design کیا ہوئے اس law کے مطابق آپ نے form 45 سے form 49 تک reflect کرنا ہے تو یہ کہاں پر یہ 12 گھنٹے گزرے جو لوگوں کی majority جو ہے at least 70% of the constituencies ہر شاؤٹنگ کے جی ہمیں 12 گھنٹے بغیر نتیجے کے رکھا گیا آروز ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹے رہے اور یہ RTS جب تک کام نہیں کرے گا تب تک نتیجہ پہنچے گا نہیں ملک صاحب you do understand do understand the implications of what you're saying یہ احتجاج جو ہے اگر ازالہ نہیں ہوتا آپ کی شکایات کا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بند نہیں ہوگا بڑے گا اور یہ آپ کو کوئی قدگن بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو پارلیمان کے اندر نہ لے کر جا سکے کیونکہ بے شک آپ ٹی وی پر مت کہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ بینیفیشری جس جماعت کو آپ کہتے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور وہ بیٹھی ہوئی ہے تو پھر یہ تو ہم جو جو میں پانچ سال پچھلے والی بات کر رہا تھا ڈیڈ لوگ کی ہمیں تو اس قسم کی سیچویشن نظر آ رہی ہے آگے جس کے اندر عمران خان صاحب یہ کہیں گے کہ دیکھیں اپوزیشن کا آپ دیکھیں رویہ کیا رہا ہے ہمیں کام کرنے کی بالکل انہوں نے موقع ہی نہیں دیا ہے تو ہم دوبارہ سے وہ باتیں سن رہے ہوں گے جو ہم سنتے آئے ہیں نہیں میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب یہ کہیں گے کہ انہوں نے تو خود کسی کو کوئی موقع نہیں دیا ان کی تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی اب دیکھیں نا وہ تو خود پہلے دن آ کر ایک پبلک پلیج کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جس ہلکے کو کھولنا ہے وہ کھولنا ہے he is inviting for itself اب بطلب اور جب کھولنے کی بات آئی تو انہ نے 131 سے خود ہی retreat کر دیا یعنی ان کی فرسٹ وکٹری سپیچ جو ہے وہ بابر آوان صاحب نے ان کو بابر آوان صاحب نے ان کو advice کیا تھا فیصل please allow me to say that کہ ان کی وکٹری سپیچ میں اگر کوئی چیز اہمیت کی حامل تھی باقی تو ساری وہی باتیں تھی جو بڑی generic تھی اور broad based تھی specified کچھ بھی نہیں تھا لیکن انہوں نے ایک بات کی کہ بھئی اگر کسی کو اتراز ہے تو آئے آ کے اپنا ہلکہ کھولے ٹھیک ہے اب پہلے تو ہمیں اچمبے کی بات یہ تھی کہ کس طرح سے انہوں نے tribunal کا تمام اختیار election laws کی ساری اور جو بھی باقی سارا سسٹم ہے legal اس سب کو پیچھے چھوڑ کے اب prime minister to be elected اور majority party کے لیڈر کے پاس یہ اختیار کہاں سے آ گیا کیا ہو کہ آ کے ہلکے کھولو اور کھولوا لی اور ایک public pledge دے دی public pledge دی اور دوسرے دنی جب na 131 میں خواجہ سعاد رفیق کا بڑے close margin سے election تھا اس سے retreat کیا پہلے high court کے اندر application دی کہا کہ نہیں کھولنا اور وہاں سے نہ مانے تو پھر supreme court کی طرف چل پڑے اب دیکھیں this is یہ اس کو ہم کیسے لیں گے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ پھر ان banks کے اندر واقعتاً کوئی معاملہ ایسا گڑھ بڑھ ہے جس کو عمران خان صاحب کو explain کرنا چاہیے کہ اگر اپنی ذات پر بات آئی اور ان کا وہ ہلکہ جو after 36 hours declare کیا گیا یہ بڑی ironically strange بات ہے کہ وہ جو دور دراز کے ڈی جی خان کے ہلکے تھے عویس لگاری کا وہ تو 6 گھنٹوں کے اندر result دے دیا گیا اور یہ جو لاہور کا ایک بالکل گنجان آباد within the radius of 25 5 کلومیٹرز ایک constituency جو 5 یا 6 کلومیٹر کے اندر ایک constituency ہے 25 پچیس کلومیٹر پر پھیلی ہلکے جو دور دراز ہلکے تھے ان میں سے نہ نکلا اور 5 یا 6 کلومیٹر پر محیط ہلکے میں سے وہ result جو ہے وہ 36 گھنٹے کے بعد جا کے declare ہو رہا ہے come on whom we are asking this کسے کہہ رہے ہیں ہم سارے لوگ election if I recall correctly یہ تو بڑی strange ہے جی if I recall correctly شہباز شریف صاحب نے جو پولنگ کی رات کو جو پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے مسترد کر دیئے نتائج عویس لغاری صاحب کی بھی constituency ان constituencies میں شامل تھی جو لسٹ انہوں نے میڈیا کو پروائیڈ کی اور کہا کہ یہاں سے ریٹرننگ افسران کو نکال دیا گیا ہے form 45 نہیں دیا گیا لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عویس لغاری صاحب کے ہلکے سے 6 گھنٹے کے اندر اندر result آ گیا تھا compile ہو گیا نہیں دیکھیں عویس خان کے ہلکے کا وہ result جو with form 45 تھا وہ ہی تو نہیں ہے یہ ہی تو پریس کانفرنس تھی اور وہ result کیسے آ گیا یہ ہمیں پتہ نہیں اگر form 45 as a contesting candidate i had 192 polling stations تو میں نے تو اپنی کوشش کی ہوگی کہ میں ان 192 polling stations کے تمام form 45 اپنے پاس اکٹھے کراؤں اگر میرے پاس form 45 5 اکٹھے نہیں ہو رہے اور کس بنیاد پر ہو رہے کہ آر او نہیں دے رہا کہ میرے پاس form نہیں ہے تو میں skeptical ہوں گا میرے شکوک و شباد genuine ہوں گے اور 50% of the constituency کے میرے پاس form 45 نہیں ہیں گے اور نتیجہ بول دیا جائے گا تو میں اس کو کیسے لوں گا کہ میرا polling agent مجھے بتا رہا ہے میری constituency سے کہ ابھی result نہیں ملا اور result جو ہے وہ announce کر دیا گیا اس سے پھر کچھ جوابات ہیں جو کہ election commission کو constituency wise آ کر جو اترازات سامنے آئے ہیں ان کو negate کرنا پڑے گا بتانا پڑے گا redress کرنا پڑے گا کمر صاحب یہ election commission plausible answers ہے تو دیں جی وہ بڑی مشکل اس وقت صورتحال میں ہوگا باہر اتجاج ہو رہا ہوگا وہ کہہ رہے ہوں گے تھیلے کھولیں وہ کہہ رہے ہوں گے تھیلوں کے اندر delay وہ کہیں گے form 45 دیں اس کے اوپر signatures کوئی نہیں ہوں گے تو یہ ایک عجیب سی صورت ہے حال بک بہت زیادہ litigation ہوگی اور اس یہ آپ کو نمٹتی نظر آتی ہے یہ litigation کہ یہ ہفتے میں دو ہفتے میں چھ مہینے میں یہ سارا کام ہو جائے گا نہیں برحال ٹھیک ملک احمد صاحب کی بات سنیں بڑے دانشور رہے ہیں ترزمان کورپٹ پنجاب کے ان کا پوائنٹ بھی درست ہے کہ برحال ہر پارٹی کو حق تو پہنچتا ہے کہ آپ نے اتزاز کریں اور یہ اتزاز تو آپ نے دیکھا دو ہزار چودہ میں بھی شروع ہوا تھا اس وقت پہ یہی مطالبے ہو رہے تھے کہ جی election پاکستان نے اپنی آنی ارکانوی ذمہ داری پوری نہیں کی انہوں نے بھی آدم اعتماد کیا تھا مقافات عمل ہے دوبارہ پھر کوئی کام شروع ہو گئے آئی چیختی رہی اس کے خلاف اب پی ٹی آئی جیت گئی ہے نون کہہ رہی ہے کہ انہوں نے دان لی ایسے ہی ہوتا یہ یا اشاروں کنائیوں کے اندر جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کھل کھلا کے نہ کریں وہ اشاروں کنائیوں کے اندر ہی رہنے جیسے کریں گے آہندہ ایسی انتظار کرنا پڑے گا اب اس رحاسی ہر حالات ہی ایسی ہوتے ملک کی اندر ریزار انہیں پوری ان کو حق پہنچتا ہے ہماری محتدہ پوزیشن کو جو بھی ہے اپنی الیکشن کو ریزلٹ کو تصریم کریں یا نہ کریں یہ حالات ایسے رہنے چاہیئے کمر صاحب کے بدل میں چاہیئے میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں تو خیر بڑے آدم و اعترام ہیں ہماری ساتھ جماعتوں پر لیکن اصولی طور پر اگر دیکھا جائے تو دہاندلی تو نہیں ہوئی اس لیے نہیں ہوئی کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو اگر تمام ریزارف سیٹ شامل کر کے تو پاکستان مسلم لیگ نواز کو تقریباً ایٹی فائیو ایٹی سیون سیٹیں مل جاتی یہ قومی سمبلی میں بہت بڑی ویکٹری ہے اس طرح پیبل پارٹی بھی سکسٹی سیٹیں لے جائے گی بہتردہ پترہ سیٹیں مل جائیں گی سندھ میں گورنمنٹ کہتے ہیں دیں فارم فارٹی فائیو دے دیں کہانی ختم کریں اور They were ویب سیٹ ویب سیٹ پہ دیا ویب سیٹ پہ آگے ہے فارم پنتالیس آپ کہتے ہیں ڈال دیا انہوں نے فارم فارٹی فائیو میں ملک صاحب آپ کے پاس فارم فارٹی فائیو سوال لے کر آتا مجھے عارف صاحب کو اینوالو کرنا ہے عارف صاحب مجھے سن پا رہے ہیں جی جی بلکم عارف صاحب آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہمیں ذرا اس کی امپورٹ یا سگنفیکنس یا اس کی اہمیت بتا دیجئے کہ جو دو ریفرنسز باقی جج صاحب کے پاس تھے کاؤنٹیبیلٹی کورٹ کے جج بشیر صاحب کے پاس وہ ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں اثر نو اس کے اندر سمات ہوگی دوبارہ سے تمام پروسس ہوگا یا میرا خیال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی پوائنٹ سے شروع کر دیں اور یہ مانے کیا رکھتی ہے میاں نواز شریف صاحب کے لئے یہ ٹرانسفر میں تو اسے کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا اس کی وجہ یہ آپسی بات ہے کیونکہ ایسے معاملات میں پہلے تو رویہ ججز کا میشہ یہ رائے کوٹس کا کہ اگر کوئی شک کرتا ہے یا آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ جی آپ میرا کیس نہ سنیں تو وہ کیس کہہ دیا جج خون دنی سننا چاہتے اور اس پر کوئی ضد نہیں کرتا ہے کہ جی لازم مجھے سنے جائے اس کی وجہ میں آپ تک کیس سنوں اس کی وجہ یہ ہے یہ سواب دی جج صاحب کے پاس ہی ہوتی ہے نا سواب دی جج صاحب کے پاس ہی ہوتی ہے جج صاحب کے پاس ہوتی ہے لیکن جو زیادہ میں سب کانشنس ججز ہے کانشنشیس وہ اس معاملے کانشنشیس کا آپ نے لفظ استعمال کر دی ہے انہوں نے کئی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں عارف صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا ضرورت ہے کسی جج کو کہ وہ کہے کہ اگر ایک پارٹی کہہ رہی تھی میں آپ سے کیس نہیں سنوانا چاہتا اور وہ کہے کہ ہم نے آپ کا کیس سننا ہے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں اور خاص طور پر یہ جو معاملہ تھا اس میں جج بشیر صاحب نے پہلے خود بھی لکھ کے بھی دیا کہ میں اس کے دیکھنے کیس اور وہ ایکسٹینشن کے اوپر چاہتے ہیں اور نہ یہ کوئی اچھا ایک تو یہ ہے کہ کیس تو وہاں سے شروع ہوگا جہاں معاملہ آرنی بشیر صاحب کے پاس موجود تھا اس میں ڈیلے تو نہیں ہوگی دوسرا یہ ہے کہ جو ترانسپیرنسی کا تقاضہ ہے یہ کم از کم وہ اب تک سارے پروسٹس میں مجھے نظر آیا کہ جہاں کوئی بھی بات کی گئی ہے اگر نیچے نہیں مانی گئی تو وہ اوپر ہائی کورڈ نے ان کی بات مان لی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ وان وے آرنی ادر یہ معاملہ انہیں بھی تو کچھ تھوڑا سا سوچنا ہوگا کہ ان کی ساری باتیں مان لی جاتی ہیں جب فیصلہ آتا ہے تو اگر فیصلہ ان کی آنکھ میں نہیں آتا تو پھر یہ سارے کا سارا پروسٹس جو اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ ترانسپیرنٹ نہیں تھا اور ہمیں ونڈکٹیب نیس کا شکار کیا گیا ہے تو اس میں پاکستان کی ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں میں ایڈوارڈج بھی دینا چاہتا ہوں چونکہ میں بہت دور سے آپ سے مقاتب ہوں کہ یہ جو بات ہو رہی تھی الیکشن کے پروسٹس کے اوپر میں یہ سمیتا ہوں کہ یہ وہ تحریک اس طرح کی تحریک نہیں ہوگی جو ماضی میں تھی دو دفعہ ہوئی ایک اس زمانے میں ظلفکار ریپٹو کے خلاف تحریک چلی اور ایک تحریک چلی جو انہوں نے چلائی عمران خان نے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ بالکل اس کے بارے میں اس طرح کی اترازات کہیں نہیں آئے دان لی کے کہ ایک تو ایک پولیٹیکل پارٹی کو انوالوے تھی اور ان سیاسی پارٹیوں کو جو اکتھے ہو رہے ہیں انہیں واضح طور پر انظام لگانا ہوگا کسی کے اوپر جو صاحبیں اختیار ہوگا یہاں تو الیکشن کمیشن انہوں نے خود بنایا اس میں تحریک انصاف تو الیکشن کمیشن بنانے والی نہیں تھی یہ خود الیکشن کمیشن کو اگر بنا رہے ہیں اور الیکشن کمیشن انتخابات کرواتا ہے تو اس میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے لیے تو الیکشن تریبنل ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں اگر آپ نام نہیں بتا سکتے تو پھر آپ چھپ کر کے بیٹھ جائیں چھپ کر کے بیٹھ جائیں یا سیدھا سیدھا یہ جو پہلے پری پول رگنگ کی بات کر رہے تھے اسی آپ دیکھیں اس میں کتنا فرق آیا ہے آج انہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ دیکھیں جناب چون کے ہمیں فارق کر دیا گیا اور جناب انہیں بنا دیا گیا ایسا معاملہ ہوا نہیں ہے نہ ایسا نظر آ رہا چیک ہے ارسا میں پاس مختصر ہے میں چاہتا ہوں کہ ملک صاحب رسپونڈ کر دیں دونوں باتوں کے اوپر فارم فورٹی فائیو کے اوپر بھی اور تحریک اتنی تگڑی نہیں ہونے لگی ملک صاحب دیکھیں مجھے عارف چودری صاحب کا بہت احترام ہے میں نے ان کی اس بات کے ساتھ اگر میں متفق ہو بھی جاؤں کہ یہ معاملہ ٹریبیونلز پر جائے گا تو پھر یہی ٹریبیونلز کے لیے جو وہ جو تحریک چلی تھی تو یہی ٹریبیونلز کا معاملہ پچھلے الیکشنز میں بھی تھا وہ بھی اس کی امپروپرائٹی پر بات کر رہے تھے کہیں چیٹیڈ الیمنٹ پر تو بات ہی نہیں کر رہے تھے اور وہ بھی چار ہلکے کھولنے کی جو بات کرتے تھے وہ سارا سبجیکٹ میٹر ٹریبیونلز کا تھا تو ان کے لیے وہ درست تھا میرے لیے غلط ہے یہ بات بھی ڈیٹرمنٹ چودری صاحب کو کرنی چاہیے کیونکہ انہوں نے بڑا بڑا لاؤڈلی پریویس ٹینیور کے اندر مسلم لیگ کے خلاف جتنی بات وہ کر سکتے تھے چودری صاحب کرتے رہے ہمیں ان کے احترام ہیں ہمارے وہ سینئر ہیں کولیگ ہیں ہمیں ان کی لیگل رائے پر بہت احترام بھی ہے لیکن سیاسی طور پر جو کل درست تھا آج غلط کیسے ہوا یہ وضاحت کرنی چودری صاحب کے لیے ضروری ہوگی اور اگر یہ چیز سٹریٹس پر ہی تیہ ہونی ہے میں وہی کہنے لگا ہوں کہ اگر یہ چیز سٹریٹس پر ہی تیہ ہونی ہے تو یہ لوگ خاطر جمع رکھیں مسلم لیگ نون ایک بڑی سیاسی قوت ہے اور وہ ہر صورت اپنی سٹریٹ پاور کسی بھی دوسری جماعت سے زیادہ ریفلیکٹ بھی کر سکتی ہے اور ٹائمز آف پروون دیٹ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے فیصل صاحب ہوجی اجازت میں میں ات کا جواب ضرور دے دوں میں ان سے ذرا بات مکمل بلک ساتھ 30 سیکنڈ آپ کی سٹریٹ پاور ہے آپ کہہ رہے ہیں ہم شو بھی کر سکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ فارم فورٹی فائیو آ گیا ویب سائٹ کے اوپر اب آپ کہانی ختم کریں آ گیا نہیں دیکھیں معاملہ فارم فورٹی فائیو کے اس ریزلٹ سے جب ریزلٹس کمپائل ہونا شروع ہوئے تو فیصل وہ ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم پہ آپ کے کینڈیڈیٹس اپنی سیٹسفیکشن اور ڈسیٹسفیکشن on the time of count دیتے ہیں یہ معاملہ تب اتراز کے طور پہ اٹھا اور اگر آج وہ فارم فورٹی فائیو at a belated stage ایک ایسی ایسے وقت پہ دیے جاتے ہیں کہ جب ان کو بعد میں لکھا جائے اور اس ٹائم پر پولنگ ایجنٹس کو نہ دیے جائیں تو پھر ان کے آپس میں تقابل کرنا پڑے گا کہ جو ریزلٹ مجھے دی جی عارف صاحب 30 سیکنڈ مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے میں آمد خان صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کم از کم کسی پولٹیکل پارٹی کا بریف نہیں ہولڈ کرتا میرا نکتہ نظر اس وقت میں یہ تھا کہ آپ کو ڈیو پروسس آف لاؤگ کی طرف جانا چاہیے اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز نہیں کرنا چاہیے اور خاص طور پر مسلم دیگ نون جو تھی ان کا تو یہ نکتہ نظر تھا کہ جناب یہ دیکھے کہ پاکستان کو اور ڈیموکریٹک پروسس کو نقصان پہنچا جا رہا ہے یہ برنوں کے لیے اور اس طرح کے اتجاج کے لیے آج پھر اگر وہی مسلم دیگ نون جو پاکستان کی اتنی خیرخوا جماعت سنی جاتی ہے وہ اگر اسی پروسس کو چلے گی اور جس وقت پاکستان کے حالات بھی اس حد پر تشویش کھاک ہے کہ ہماری مجھے برمان ہو چکی ہے جی ملک صاحب چودری صاحب کانون کے مطابق کانون کے مطابق ملک احمد خان صاحب اور عارف چودری صاحب میرے پورٹ اف یہ ہے کہ جناب پوری پارلیمنٹ کے اندر جا کے اپنی حقوق کے بارے میں بات کریں اتضاز کریں پروٹیسٹ کریں الیکشن کمیشن اور پاکستان کے سامنے پروٹیسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے الیکشن کمیشن پاکستان نوٹیفکیشن کر دیا ہے بہت سے ریزلٹ روک لیے گئے ہیں ادافتے کام کر رہے ہیں چیک ہے دن دن پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے فیضی شکیل کو اجازت دیجئے اللہ افیس